جانوروں کے نام رکھنا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن سے ثابت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اونٹنیاں تھیں ان کے بھی نام تھے قصوہ اونٹنی آپ علیہ السلام کی تھی اور عدبہ تھی آپ علیہ السلام کی اونٹنی اسی طرح آپ علیہ السلام کے پاس جو مختلف گھوڑے تھے ان کے بھی نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے آپ کے پاس جو خچت تھے ان کے نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے بکریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی ان کے بھی نام صیرت کی کتب کے اندر موجود ہیں جیسے جو کھچر تھا اس کا نام دلدل بکریاں بہت ساری تھی اس میں سے ایک کا نام غوثہ بھی ذکر کیا گیا ہے تو یوں جانوروں کے نام رکھنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بندہ رکھ سکتا ہے لیکن نام وہ ہونا کہ جو پتا چلے کہ بندہ ہے کیا یہ چیزیں بندے کی اندر کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ اس کی اندر کی فطرت اور طبیعت کیسی ہے اب عجیب و غریب قسم کے نام رکھ دینا فلم ایکٹرز کے نام کے اوپر نام رکھ دینا بدکاروں کے ناموں کے اوپر نام رکھ دینا برے نام رکھ دینا تو یہ پتا چلتا ہے کہ پھر آپ کی طبیعت کیسی ہے جب آپ اللہ کی راہ کے اندر ایک جانور کو قربان کرنے کے لئے دائیں ہیں اللہ پاک کی رضا کے لئے لے کر آئیں تو پھر نام بھی کوئی خوبصورت سے رکھیں جن کا کوئی شریعت متہارہ سے ٹکراؤ نہ ہوتا ہو اچھے نام ہو جن کو سن کر بندے تعجب کے اندر نہ پڑے